اسلام علیکم جی والکم تو مائی چینل کچن کے کمال کے ٹوٹ کے نمبر ایک مطر محفوظ کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں یعنی جب مطروں کا یعنی سیزن ہو تو آپ اس ٹائم پر مطر اگر فریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بعد میں اوف سیزن بھی اس کو یوز کر سکیں تو اس کے لیے زیادہ تعداد میں مطر محفوظ کرنے کے لیے انہیں چھیلیں پھر ایک دیکچی میں پانی اوبال لیں اس میں ایک کھانے کا چمچہ سفید زر کا اور ایک کھانے کا چمچہ چینی ڈالیں اور فوراں ہی مطر چھان لیں پھر انہیں ائر ٹائٹ تھیلیوں میں بڑھ کر رکھیں اور پورا سال مزے سے کھائیں مطر خراب نہیں ہوں گے اور پورا سال بلکل فریش رہیں گے نمبر دو شلجم کے لیے شلجم کا کھاراپن دور کرنے کے لیے نمک ڈال کر رکھ دیں یعنی جب کبھی شلجم کا موسم نہیں ہوتا تو شلجم کا ٹیسٹ بڑا عجیب سا لگتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو پہلے یہاں تو نمک لگا کر رکھ دیں دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں تو آپ سالن جب بن جائے تو اینڈ میں آپ تھوڑا سا تھوڑی سی چینی یا گھڑ کا استعمال کریں تھوڑی سی چینی یا گھڑ ڈال دیں اور تھوڑی سی اس کی بھونائی کر دیں بعد میں تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت مزے کے شلجم بنتے ہیں بھر ان کا کھاراپن بھی بلکل دور ہو جاتا ہے نمبر تین کباب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کباب کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کباب بناتے ہوئے ڈبر روٹی کا ایک بھیگا ہوا سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں یہاں تو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈبر روٹی کا سلائس یوز کر لیں پیس یوز کر لیں یہاں پھر آپ بریٹ گرمز یوز کریں یعنی رس کا چورہ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی بائنڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس سے آپ کے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت اچھے بنیں گے اور اس کے علاوہ مزید ٹپس اور ریمیڈیز کے لیے آپ چانل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور پیار پیار کمنٹس کریں شکریہ